ہیلو ٹیڈرز امید ہے آپ تمام لوگ بلکل خیر وافیت سے ہوں گے ٹریڈنگ والد چینل میں خوش آمدید تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کرلیں جو نئے آنے والے ٹیڈرز ہیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ٹائم پر مل سکیں تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ویکلی تو اگر ہم دیکھیں ویکلی تو یہ میں نے لائن چارٹ اوپن کیا ہوا ہے اور یہ ویکلی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم تھوڑا سا آٹھ ڈیٹیل میں اس کا انیلیسز کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی جو ہے یہ ٹرینڈ لائن ہے جس کو گولڈ جو ہے وہ فالو کر رہا ہے اچھا اب اگر آپ ابرال دیکھیں تو گولڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بائے کا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ جب تک گولڈ جو ہے وہ اٹھارہ سو سے نیچے اٹھارہ سو سے نیچے ٹریڈ نہیں ہوتا یعنی اس لیول سے نیچے اگر ٹریڈ نہیں ہوتا تو ہم اس کو بائے میں ہی دیکھیں گے اگر گولڈ کی مارکیٹ اٹھارہ سو کو بریک کرتی ہے تو پھر ہم اس کو سترہ سو ساٹھ اور سترہ سو تک مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ویکلی جو ہمیں چارٹ ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت جو گولڈ ہے وہ اپ ٹرینڈ میں موجود ہے تو اس کا مطلب کیا ہے it means کہ ہم نے ڈیلی میں بھی دیکھنا ہے analysis کرنا ہے اور 4 hour میں دیکھنا ہے کہ ہم کون کون سے ہمارے پاس لیول ہیں جو بہت زیادہ importance رکھتے ہیں گولڈ کے لیے تو سب سے پہلی بات ابھی ہم نے کیا کیا کہ ویکلی میں یہ دیکھا کہ گولڈ جو ہے وہ ہمیں بائے میں بائے میں ہمیں دیکھ رہا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کو میں candlestick چارٹ میں کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ لیں یہاں سے کہ گولڈ جو ہے کتنے خوبصورت طریقے سے اس trend line کو follow کر رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں ابھی جو ہے یہاں سے market دوبارہ جو ہے اس وقت 18.26 پہ trade ہو رہی ہے یعنی فرائیڈے واضح جب market close ہوئی تو اب ہم بات کر لیتے ہیں daily کی تو اگر ہم daily کی بات کریں تو یہ جو trend line اس کو میں بھی delete کر دیتا ہوں یہ weekly تھی اب میں بات کرتا ہوں daily کی تو daily میں اگر آپ دیکھیں traders تو اس وقت جو support ہے daily کی وہ ہمارے پاس ہے 17-87 یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں 17-88 کی بھی کہہ سکتے ہیں round off کریں تو یعنی 788 کی ہمارے پاس اس کی major support ہے daily time frame میں اور اگر ہم resistance کی بات کریں تو یہ بہت ہی important resistance ہے 1857 کا یہ جو میں daily آپ کے ساتھ gold کا analysis شیئر کرتا ہوں اس میں بھی تقریباً یہ ہمارا 1857 کا جو major resistance ہے وہ ہم بتاتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ تو ابھی اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں بھی میں ایک trend line آپ کے سامنے draw کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں سے تو اس کو اگر ہم بغور دیکھیں تو ہمیں بالکل یہی ہم اس میں predict کر سکتے ہیں کہ gold یہاں سے اب جا سکتا ہے یعنی ہم نے buy کی opportunity اس میں دیکھنی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں 4 hour میں اور وہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا اس میں opportunity موجود ہے اگر ہم buy کریں تو تو traders اب یہ یہ daily کی trend line ہے اس کو میں delete کر دیتا ہوں یہاں سے تو اب ہمارے پاس یہ چارٹ ہے 4 hour کا تو traders اس میں اگر ہم 4 hour کی بات کریں تو 4 hour کا جو level رہے گا support کا تو یہ ہمارے پاس اس کی support رہے گی ٹھیک ہے یہ اس کی support رہے گی جو کہ 1805 کی ہے ٹھیک ہے 4 hour میں اگر آپ interdate trading کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس 1805 کی اس کی support رہے گی 4 hour میں یعنی یہ والا area ٹھیک ہے اب اگر یہاں سے میں ایک دیکھیں buy کی اگر آپ opportunity دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں ابھی فیلحال آپ کے ساتھ یہ discuss ہو رہا ہوں کہ ہم buy کس طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ اب یہ نہیں ہے کہ اگر buy کی opportunity ہے تو جہاں پر market ہے اس وقت 1826 پہ تو آپ یہاں پر buy کر دیں ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا area of value آپ نے find کرنا ہے area of value کے پر جب آپ trade کریں گے تو آپ کو اس کا کافی اچھا result ملے گا تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں یہ اس کو line chart میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ line chart میں لے آئے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ایک 10 line draw کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے یہ 10 line تو آپ کو اس میں آپ نے detail میں دیکھنا ہے آپ کو اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا analysis کے ساتھ ساتھ تو اب یہاں پر دیکھیں تو اب اس میں دو ہمارے پاس opportunity ہیں میں آپ کو buy sell کی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے کیا بہت market یہاں سے لیچے break کر جائے اچھا لیکن اگر ہم دیکھیں buy کے لیے تو اس وقت کیونکہ friday والا دن تھا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اتنا volume یہاں پر موجود نہیں تھا تو ابھی ایک چیز آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ منت کا جو ہے وہ last week ہے تو اس میں volume اتنا موجود نہیں ہوگا market میں لیکن فلحال اگر یہاں پر دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس اس کے لیے resistance تھا یہاں پر یہ دیکھیں یہ resistance تھا اور اس کے بعد یہ بھی ہمارے پاس ایک resistance تھا area of value تھا یہ دونوں area یہ بھی area of value ہے یہ بھی area of value ہے ٹھیک ہے جب trend line اور یہاں پر ہمارے پاس کوئی resistance یا support ملتی ہیں تو یہ area of value بنتا ہے اور بہت اچھا result ہوتا ہے اس کا خاص طور پر commodities میں تو اس کے بعد اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہاں سے اگر 4 hour کی candle کوئی buy میں آپ کو ملتی ہے bullish 4 hour کی candle اگر اس trend line کو break کرتی ہے اوپر کی طرف وہ hammer بھی ہو سکتی ہے وہ bullish engulfing بھی ہو سکتی ہے price action کو آپ نے دیکھتے ہوئے تو پھر یہاں سے آپ buy لے سکتے ہیں تو پہلا جو آپ کا target ہوگا وہ 1857 کا ہوگا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتائی ہے opportunity کہ اگر market 4 hour candle اس trend line کو break کرتی ہے تو پھر کافی حد تک chance ہیں کہ market 1857 کے level تک جا سکتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد next جو اس کا ہوگا target جو next اس کا target ہے وہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے 1878 0.56 یا 1878 آپ کہہ سکتے ٹھیک ہے 1878 ہا جی تھوڑا سب کم ہو لیکن زیادہ نہ ہو اس resistance سے تو یعنی یہ تو خیر support تھی یہ ہمارے پاس اس کی support ہے 4 hour میں اور اس کے بعد پہلا جو target ہے traders وہ آپ کے پاس کیا ہوگا 1857 کا ہوگا اور اگر market اس کو break کر لیتی ہے اس trend line کو break کر لیتی ہے تو پہلا target 1857 کا ہوگا اور اگر ایک آپ کو یہاں سے target receive کرنے کے بعد ایک بہت strong candle bullish کی close ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ market کا جو ہے پورا تو اسی لیے یہاں پر میں فیلال selling کی بات یہاں پر نہیں کروں گا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ gold یہاں سے buy جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی اپنا analysis ضرور کرنا ہے اور آپ دھیان سے آپ trade لگائیں 0.01 lot size کی trade لگائیں maximum خاص طور پر gold میں اور اگر آپ 1000 dollar کا account تک بھی ہے تو تب بھی آپ 0.01 کی trade لگائیں ٹھیک ہے تو یہ باتیں آپ کو ابھی تو فیلال اچھی نہ لگیں لیکن آپ یقین کریں جب long term trader بنیں گے اور انشاءاللہ ایک بہت اچھے جب آپ trader بنیں گے تو اب آپ پھر دیکھیں گے کہ میں آپ کو صحیح کہتا تھا یا غلط کہتا تھا یہ چیز کہ اگر آپ 1000 ڈالر کبھی اکاؤنٹ ہے تو آپ 0.01 کی lot سائز لگائیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے اپنے تجربے سے جتنا میں نے ٹائم فور ایکس میں لگایا میں یہ چیزیں سیکھی ہیں اور اس کے بعد آپ نے stop loss لگانا ہے اور risk یہ ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت اس وقت پیٹرن موجود ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر فور آور کی کی کینڈل یہاں سے اوپر کی طرح بریک ہوتی ہے تو پہلا تارگیٹ آپ 1857 ہوگا اور اگر اس کو بھی بریک کر جاتی ہے ٹیڈرز تو پھر اگر یہاں پر آپ بائی کرتے تو پھر آپ یہ جو کینڈل آپ کو نظر آ دی گرین اس کا جو لو ہوگا یہ 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 بھی ایک ایک سپورٹ کا کام کر رہی ہے تو 1825 بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہاں سے بائی کرنا ہے اگر اس ٹرین لائن کو مارکیٹ بریک کرتی اوپا کی طرف تو اگر نیچے کی طرف بریک کرتی ہے یہاں سے تو کیونکہ وہ منڈے کا دن ہوگا اور جب تک منڈے تقریباً گزر گیا ہوگا یہاں تک مارکیٹ آتے آتے ہو سکتا ہے تو پھر ہم اس میں گولڈ کی فورکاسٹ ہے اس میں آپ کو بتاؤ کے لئے اللہ حافظ